بیہار میں مانیہ گریہ منتری شوی امیر شاہدی کا دو دیوسیت دورہ 23 اور 24 سکمبر کو ہونے جارہا ہے 23 سکمبر کو پرنیا کے میدان میں عام سبھا ہوگی اور اس کے بعد ہمارے پروسی جلوں کے پرنیا کے جو پروس کے جلے ہیں ان سبھی کے ہمارے منڈل ادھیاکش جلہ کے پتہ دکاریوں سے ان کی وارتہ ہوگی اور وارتہ کے پشاہ 24 تاریخ تو فرسٹ ہاف میں ان کے کچھ سرکاری کارکرم لگے ہوئے ہیں اور سیکنڈ ہاف میں کشان گنج کے سبھی منڈل کے پتہ دکاریوں سے جلہ کے پتہ دکاریوں سے وہاں پر ہونے والی سمسیاں کے بارے میں بھی مانیا گریہ منتری جی فرسٹ ہینڈ جانتاری لیں گے آپ سب جان رہا ہیں کہ اگر یہ انڈی اے سرکار کی ٹھوٹنے سے دس دن پہلے کشان گنج میں 82 پشو مرائے تھے کنٹینر میں جس میں 6 پشووں کی مرتیو بھی ہو گئی تھی اور جن لوگوں نے اس بند کنٹینر میں پشووں کو پکرا تھا ان کو پرسکر کرنے کے بدلے وہاں کے جلہ پرشاہ سن نے اتنی ساری کڑی دھارائیں لگا دیئے ان کو ایک طرح سے ہائیوے میں رنگداری وصلنے والے کا روپ دے دیا گیا اور جو گاؤت اسکر تھے ان کو کشان گنج کے پولیس پرشاہ سن نے مدد کرنے کا ایک طرح سے اگر صحیح شرط کا پریوک کریں تو ان کے رکشہ کے لیے کشان گنج پولیس پرشاہ سن نے کام کیا تھا یہاں ساری استھتیاں بیہار میں بہت بھائیا ہوا ہیں اور ویگت پندرہ دنوں میں کوئی اچھا دن نہیں ہے آج ایک چھولے بھٹورے بیچنے والے کی حد کیا کر دی جاتی ہے تو بیہار میں پرشاہ سن کی ویوستہ کتنے نچلے اس طرح پر جا چکی ہے کہ اگر ایک چھولا بھٹورہ بیچنے والا بیٹی سورکشت نہیں ہے پانچ سال کی ہماری کپالگن میں بیٹی سورکشت نہیں ہے ہمارا پربھاری مندل کے پربھاری کی دن دہارے ہتیا کر دی جاتی ہے اور ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوتی ہے یہ بتاتا ہے کہ مانین نتیش کمال جی کیول ایک ربر اسٹین مکھے مندلی کے طور پر رکھے ہیں ان کا ایک ہی کام رہ گیا ہے کہ لالو جی کے سمیں کے جتنے گھوٹالے ہیں جتنے اپراد ہیں ان سب کو چھپانے کا کام کریں گے اور تیجسری جی نے بھی اسی لئے ان کو مکھے مندلی مانا ہے کہ ان کا ایک ہی دائیت ہوا ہے کہ تیجسری جی کے سمیں کے جتنے بھی سی بی آئی ای ڈی اور ویبین طرح کے گھوٹالے ہیں ان کو بچانے کے کام کے لیے ہی لیتیش کمال جی کو تیجسری یادو جی نے اور لالو یادو جی نے ربر اسٹین مکھے مندلی بنایا ہے اور اس کا پہلہ کرجہ انہوں نے صدا دیا کہ جب ای ڈی کی ریڈ پڑی اور سی بی آئی کی ریڈ بیہار میں پڑھی تو ایک دن پہلے شکتی یادو اس بات کو ٹوٹر پر کرتے ہیں کہ دو سو ای ڈی اور سی بی آئی کے لوگ آ گئے ہیں اور آپ سب ساہدھان ہو کے جہاں جہاں آپ نے دو نمبر کا پیسہ دو نمبر کا سمان رکھا ان سب کو چھپا دے شکتی یادو جی کو بینا مکھے مندلی کے یہاں پتا چلی نہیں سکتا تھا کیونکہ مکھے مندلی کے پاس گریو اور کارمین بیمان ہے تو اس میں صدیر سنلکتہ ای ڈی کے ریڈ کے بارے میں جانکاری تینے کی مانیہ مکھے مندلی جی اس میں اور انہوں نے اب راجت کے سرکشن کرتا کا کام کیول اس کے شروع کیا ہے جسے کی وہ پردھان مندلی کے مدوار کے روپ میں گھوشت ہو سکے راجت کے دورہ بھاجپا بیہار میں مشن 36 پر کام کر رہی ہے اور دوہزار چوبیس میں ہم ہر حالت میں چھتیس سیٹے بیہار کی جنتہ کے مدد سے پردھان مندلی نریض بھائی مہدی جی بنے گے اور نتیش کمان جی کی جیت کا جیون اتنے ہی راجنیتک جو تو جیون اس کو کہتے ہیں مکھے مندلی کے طور پر وہ اتنا ہی سمیں تک کے لیے ہے جب تک کہ وہ تیجسلی جادوں کے ہاتھوں میں کڑکتلی بنتے رہیں گے